بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور مرکم بیک اگن کلیال کورن ویلک چینل میں ہوں محمد احسان سو کیسے ہیں آپ گائز محمد کرتوں آپ سب خیر خرید سے ہوں گے تو آج ہم آپ کو پرٹون سغا کی نئی گاڑی جو لانچ ہو رہی ہے اس کے بارے میں اس کے تمام تفصیلات بتائیں گے اور یہ گاڑی آپ کو جانتے ہیں جیسے کہ پاکستان میں آتے ہی اس نے دو گاڑیاں لانچ کی تھی جو کہ پاکستان میں بہت مشہور ہوئی ان گاڑیوں کا نام ایک جو پرٹون سغا تھی اس نے ایک ایک سیونٹی اور پرٹون سغا یہ دو گاڑیاں پاکستان میں لانچ کی تھی اس کی مزید تفصیلات شروع کریں اس پہلے کریں ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں تاکہ جو بھی نیو ویڈیو ہم اپلوڈ کریں اس کا نفٹیکیشن آپ کو ملتا رہے تو پہلے دوستو پرٹون سغا یہ کمپنی کچھ عرصے میں ہمارے یہاں مشہور ہو گئی تھی سوری مشہور ہو گئی ہے کم وقت میں فیموس ہونے کی وجہ اس کے کار میں اچھے فیوچر ہیں جو لوگوں کو پسند ہونے کی وجہ سے عوام میں مقبول ہوتی جا رہی ہے پرٹون کی پاکستان میں اوپیشلی دو کار لانچ ہوئی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ایک کار ایک سیونٹی ہے پرٹون اور دوسری پرٹون ساغا ہے کنتی میں جیسے ففٹی نمبر سیونٹی نمبر سے چھوٹا ہوتا ہے اسی طرح بلکل یہ کار بھی ایک سیونٹ سے ایکس ففٹی چھوٹی ہے اس کو آپ ایک سیونٹی کی چھوٹی بہن بھی کہہ سکتے ہیں تو پیارے دوستو یہ گاڑی ایک سیونٹی سے سستی ہے کیوں نہ کہ یہ اس سے چھوٹی ہے لیکن دونوں میں زیادہ تر سسٹم سیم ہی ہے اور دونوں کی لک بھی ایک جیسی ہے اور اگر پیارے دوستو اس کی لک کی بات کریں تو ایک سیونٹی کی چھوٹی بہن ہونے کی وجہ سے بلکل اس کی کاپی ہے اس کے فرنٹ پر پروٹون کا لوگو اور لیڈی پروجیکٹر ہیڈ لائٹس اور ڈی آر ایل ایس ہیں اس کے ٹاپ وریانٹ میں بلیک روف ہیں جس سے کار کو ایک الگ سی لک مل رہی ہے اس میں آپ کو فوگ لینس بھی مل جاتے ہیں اور اٹھارہ انچ کے علائی ویلز بھی آپ کو ملتے ہیں تو پیارے دوستو اگر اس کی ریئر کی بات کریں تو اپنے فرنٹ کی طرح یہ ریئر میں بھی اپنی مثال آب ہے اس کا بمپور آپ کو بلیک کلر میں پروائیڈ کیا جاتا ہے جو کہ اس کی لک میں ایک الگ سی چمک پیدا کرتا ہے اس کی ایل ای ڈی ٹی لائٹس اور کروم سٹریپ پر آپ کو پروٹون کی سپیلنگ مل جاتے ہیں اس کی سائز کی بات کریں تو پیارے دوستو ایک سیونٹی سے لیندھ میں دو سو میلی میٹر تقریبا اور غرت میں تیس میلی میٹر چھوٹی ہے اور جبکہ ہائٹ میں ایکس فیفٹی ایک سیونٹی کی چھوٹی بہن ہونے کے ناتے اس کا قد ایک سیونٹی سے نائنٹی میلی میٹر کم ہے اس کی پاور کی بات کریں تو پیارے دوستو ایکس فیفٹی کا ایک سیونٹی جو پاکستان میں لانچ ہوئی تھی اس کے برابر ہے اس کا پندرہ سو سیسی انجن ہے جو کہ چار مختلف ویرینٹ میں ایویلیبل ہے اگر پیارے دوستو اس کے ٹاپ ویرینٹ کی بات کریں تو ٹاپ ویرینٹ میں یہ انجن ایک سو ستتر ہارس پاور اور دو سو پچپن نیوٹن میٹر ٹارک پروڈیوس کرتا ہے باقی تین جو اس کے ویرینٹ ہیں اس میں یہ انجن ایک سو اٹالیس ہارس پاور اور دو سو چھوٹیس نیوٹن میٹر ٹارک پروڈیوس کرتا ہے تو پیارے دوستو ایکس فیفٹی کار کے چاروں ویریئنٹ میں سیون سپیڈ ڈیول کلچ ٹرانسمیشن جو کہ مینول ہے اور تین ڈرائیو موڈ ہیں تو پیارے دوستو اگر اس کی انٹیریئر کی بات کریں تو اس کا انٹیریئر بہت ہی زبردست ہے پیارے دوستو اتنا اول انٹیریئر آپ کو اتنی پرائس میں کسی کار میں بھی نہیں ملے گا اس میں آپ کو سیٹ لیتر میں مل جاتی ہیں اور اس میں آپ کو ڈیش بورڈ بھی سب سے ہٹ کے ملے گا اگر پیارے دوستو اس میں سکرین کی بات کریں تو ٹاپ ایکس فیفٹی میں آپ کو ٹین پوائنٹ ٹوائنٹی فائف انچ کی ٹچ سکرین مل جاتی ہے اور اولا قسم کا کلومک کنٹرول سسٹم مل جاتا ہے سن روح بھی اس میں آپ کو مل جاتے ہیں یہ تمام سسٹم آپ کو ٹاپ آف دا لائن ویریئنٹ میں ملتے ہیں تو پیارے دوستو اگر ایکس فیفٹی پروٹون ایکس فیفٹی میں سکیورٹی سسٹم کی بات کریں تو پروٹون ایکس فیفٹی میں سکیورٹی سسٹم کی بھی کوئی کمی نہیں ہے ٹاپ آف دا لائن ویریئنٹ میں آپ کو سکس ائر بیگ مل جاتے ہیں الیکٹرونک سٹیبلٹی کنٹرول اور اے بی ایس اور ای ای ایس بریکنگ سسٹ اور کچھ مزید سسٹم موجود ہیں اور اگر پارکنگ سنسر کی بات کریں تو ٹاپ آف دا لائن ویریئنٹ میں آپ کو آٹھ پارکنگ سنسر مل جاتے ہیں اس سسٹم کے ساتھ ساتھ ٹائر پیرشہ سسٹم بھی اویلیبل ہے اور مزید ایسے مارڈرن سسٹم موجود ہیں تو پیارے دوستو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اتنی پرائیس رینج میں کوئی بھی کمپنی اپنی کارز میں اتنے سسٹم نہیں دیتی جتنے پروٹون کمپنی اپنی ایکس فیفٹی کار میں اتنے سسٹم دے رہی ہے تو پیارے دوستو اب اس کی پرائیس کی طرف آتے ہیں تو اگر پیارے دوستو ملیشیا میں ایکس فیفٹی کی پرائیس رینج دیکھی جائے تو ملیشیا میں یہ کار تیس سے چالیس لاکھ جو پروٹون ایکس فیفٹی ہے جبکہ پاکستان میں ایکس سیونٹی پروٹون کی انٹری لیول ویرینٹ کی بات کریں تو اس کی پرائیس ہے سنتالیس لاکھ تو کیا آپ پاکستان میں ایکس فیفٹی پروٹون اپنی اس کار کی پرائیس رینج بھی اتنی رکھے گا تو ایسا ممکن نہیں کیوں نہ کہ پیارے دوستو اس کی دو وجہ ہے ایک یہ کہ پروٹون کمپنی اپنی ہی گاڑی کو کمپیٹ نہیں کرے گی اور اگر کمپیٹ کرتی ہے تو اس کمپنی کی یہ گاڑی پاکستان میں اپنی جگہ نہیں بنا سکے گی کیوں نہ کہ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ پروٹون ایکس فیفٹی چھوٹی بین ہونے کی وجہ سے پروٹون ایکس سیونٹی میں لیول میں بھی کم ہوگی تو اگر وہ اپنی اس گاڑی کو کمپیٹ کرتی ہے تو لوگ پھر لو لیول کار کبھی بھی بائی نہیں کریں گے کیونکہ سیم پرائیس میں سیم فیوچر میں اگر جو ایکس سیونٹی ہے وہ پرائیس میں برابر ہے اور لیول میں اپ ہے تو لوگ پھر پروٹون ایکس سیونٹی بائی کریں گے ایکس فیفٹی کبھی نہیں اگلی گالت ہے تسی جان دے یہ کہ کساڑی عوام کتنی ذہین ہے چلو چھڑو اس گل نو تیندازہ لو پھر اس دی پرائیس کی ہوئے گی تو پیارے دوستو میری خیال میں پروٹون ایکس فیفٹی کی پرائیس رینج تقریباً سینٹیس لاک کے لگ بگ کیوں نہ کہ پیارے دوستو یہ بہت ہی اچھا پرائیس پوائنٹ ہے اس پرائیس پوائنٹ میں پروٹون بہت سی کار کمپنی کو ٹارگٹ کر سکتی ہے اس پرائیس میں اس کمپنی کا ڈریکٹ کمپوٹیشن ہونڈا ویزل اور نسان جوگ کے ساتھ ہی ساتھ ہونڈا سیوک اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ٹیوٹا کرولا جیسی سوڈان پر اثر ہوگا اگر پرائیس رینج ان سے زیادہ زیادہ ہوتی ہے تو پیارے دوستو یہ اپنی جگہ ادھر نہیں بنا پائے گی بلکہ صرف شہروم میں ہی بنا پائے گی تو ملیشیا میں اس کار مطلب پروٹون ایکس فیفٹی دیگل کر یہ تھے پیارے تھے عزیز دوستو عوام میں کافی مقبول ہو چکی ہے پروٹون ایکس فیفٹی ملیشیا میں بہت پسند کی جارہی یہ اکتوبر سے لے کر مارچ دوہزر اکی تک پروٹون اس کے گیارہ ہزار یونٹ سیل کر چکا ہے اور ابھی بھی بہت سے آرڈر پنڈنگ ہیں پروٹون ملیشیا میں ابھی بھی مرکیٹ کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر پا رہی کیونکہ آرڈر اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ابھی تک پنڈنگ پڑے ہیں دوستو پہلے اس کو اپنے ہی ہاں اپنی مرکیٹ ڈیمانڈ پوری کرنی ہوگی اس کے بعد ہی یہ پاکستان میں اس کو لانچ کر سکتی ہے اگر خدا نہ خواستہ ایک پیسے دے چکر وچھ لانچ کروی دے دیں تکی ہوئے گا سوچو تو صحیح ذرا اس کا جواب ہے کیے اوئے کہ اگر گڑی لانچ کر دیں تے ایک قدیوی مرکیٹ دے ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکنگے تو پیارے دوستو وہ اس وجہ سے کیوں نہ کہ ملیشیا میں یہ مرکیٹ ڈیمانڈ پوری نہیں کر پا رہے تو پاکستان میں یہ مرکیٹ ڈیمانڈ کیسے پوری کریں گے اور اگر یہ پاکستان میں لانچ بھی کر دیتے ہیں اور مرکیٹ ڈیمانڈ پوری بھی نہیں کرتے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ یا پھر یہ پاکستان میں اپنا مرکیٹ لیول کھو دیں گے تو میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں جتنی میں نے انفرمیشن آپ کو پروائیڈ کی ہے وہ آپ کے لئے نہائی تھی یوزفول ثابت ہوگی تو انہوں اپنے ہوسٹ محمد سانو اجازت دےو مل دیں کسی اور ویڈیو دے نال اپنا بہن سارا خیار رکھے گا سانو دعاوں دے بھی چوئی یاد رکھئے گا